کہ جب تمام ادارے لڑکا آ رہے ہو جب پاکستان کا سیاسی محور زیرہ عطاب ہو پارلیومنٹ زیرہ عطاب ہو جمہوریت زیرہ عطاب ہو تو اس وقت پاکستان کی قیام سے لے کر اب تک وہاں باہر ایسیشنز ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے میدان لکھر رکھتے ہیں اور جب ہم سکتے ہیں کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو میرے خواہد میں وہ جو جمہوری نظام ہے وہ جو باہر ایسیشنز کے الیکشنز ہیں وہ جو ان کی انٹرنل ڈیوکرسی ہے میرے خواہد وہی ان کو وہ سکلنٹ بخشتی ہے جس کے وجہ سے وہ ہر قسم کے سخت حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہاں پر یقیناً اپنے اس قوم کو اس ملک کو انحرات سے نکالنے کے لیے تمام ادارہ پر رسطانسویلیٹی آتی ہے جوڈیشنی پر بھی آتی ہے ہمارے صحافی بائیو پر بھی آتی ہے فارلی بیٹ پر بھی آتی ہے سب سے زیادہ رسطانسویلیٹی سیاسی جماعت پر آتی ہے اور میرے خواہد میں جب جس دن سیاسی جماعت میں وہ جمہوریت آئے جو ہماری باری اسیسییشنز میں ہے تو میرے خواہد میں اس وقت اس دن ڈائرک یا انڈائرک یہاں پر جو عامریت رہی ہے پاکستان میں اس کا آخری دن ہوگا جب تک سیاسی جماعت میں انٹرنل دیموکریسی نہیں ہوگی میرے خواہد میں اس وقت تک ہم ملک میں جمہوریت کا بطالبہ نہیں کر سکتا اور حقیقی جمہوری نظام کا قیام یہاں پر کا ملک کی اندر ہے گا کیونکہ جب تک ہم وہ ادارے نہیں پتا آئے گے جب تک وہ انسٹیٹوشنز ہم نہیں پتا آئے گے جس انسٹیٹوشنز جس پولیٹیکل انسٹیٹوشنز کے پلیٹسارم سے پر ہم مقابلہ کر سکتے جب پولیٹیکل ڈیسیشنز میشوریت نہیں ہوگی سیاسی پاکیوں میں فارمز نہیں ہوگی تو میرے خواہد میں سسٹم ایسی طرح ہی کنٹرول رہے گا اور ہم ایک کے بعد دوسری ایکشن ریپلیس برے نظام کی دیکھتے رہیں گے ایک چیز چونکہ میں تہائی مقصر کونگا یہ بات اپنے ڈیسکشن کہ یہاں پر بات ہوئی جوڈیشری کی بھی یہاں پر بات ہوئی صحافیوں کی بھی بعض ہمارے صحافی حضرات نے کافی قربانے دیئے بعض ہمارے دشری کے ہمارے صحافیوں نے بھی کافی قربانے دیئے لیکن بعض کسی لیٹیٹر بھی رہے ہیں بعض سہولہ کار بھی رہے ہیں ان تمام عامران اقدام کے جو پاکستان میں پچھلے عقصہ میں ہم نے دیکھے ہیں ان کا بھی احتصاف ہونا چاہیے ہیں اور ان کا احتصاف جائر ہی بات ہے ان سیاسی جمعاتوں ان سیاسی حکوم تو ہی نہیں کرتا ہے لیکن وہ پھر مسئلہ تو شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس مسئلہ کے وجہ سے چونکہ ان کا احتصاف نہیں ہوتا تو اگر کل کوئی سہولتکار رہ چکا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ان کا وہ چونکہ بازی میں نشان اپرت نہیں بنا تو وہی ایکشن پھر ریپیٹ ہوتا ہے اور اس کے رکان کے لیے اس کے دن میں کوئی خوف نہیں ہوتا ظاہر بات پھر یہ عمل بھی سیاسی جمعاتوں ہی نہیں کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو اپنی ایک مورل سٹرننگ سب سے پہلے پہلے کرنی ہوگی اس عمل کردے سے پہلے ایک چیز ایک واحد چیز جو کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک آویرنس پہلی نفعہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طور لاز میں دیکھ رہے ہیں میں صرف وزرستان کی بات نہیں کروں گا یہ وزرستان سے لے کر چمن چمن سے لے کر لاہور نہور سے لے کر آجتا ہے پہلی نفعہ ہم پاکستان ایک ایک اکلیس دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی موجود اصورتحال کی ذمہار یا کی جو حکومت ہے اس کو نہیں کر رہے ہیں وہ اس تمام جو حالات ہیں یا کہ اگر امسانی حکوک کا بورا حال ہے یا کہ اگر مرشت کا بورا حال ہے تو وہ ظاہر بات وہ اکراؤس دیکھو یہ ایک اتفاق ایک اس کی ذمہار ہیں وہ ہماری فوجی کی عادت ہے میں ایک فرد کا نام نہیں لے لگا کہ میں یہاں پا آکر جنرل باغوہ جنرل فیس کا نام لوں کیونکہ وہ انڈیویشن کے پیسٹی میں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ وہ حصیت ایک ادارہ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سے ان کی ادارے کی ایک فرم بھی ان کی مخالفت نہیں کی تو میں اگر کروں گا تو پورے ادارے کی بات کروں گا اور پورا پاکستان کی آج اس بات پر متفق ہے کہ آج کی پاکستان کے احالات کی ذمہار پاکستانی فروش ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ایمان خان کو کوئی ذمہار جناب نہیں دے رہا آخر میں جانی خیل میں جو ہو رہا ہے یہ کیلو ایک دھکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ پھر ہم بتا رہنا یہ کیلوہ ہمارے پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی ہے صحافی برادری سیٹی ہے کہ آخر بھی ہو گئے ہمارے پر لا شمیر کو انتجاز کرنا ہے اور مطالبہ ان کا کیا ہے مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آپ یاپ اور جو تشکردو کے گروہ ہیں تو ان کے خلاف آپ آپریشن کریں آپ ان کے خلاف پرواہی کریں ان کے ذمہارے کے ذمہن کا خاتمہ کریں لیکن دین ہوگا اور پھر سسٹم بھی کرنے تو یہ پاکستانی سٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بھی ڈیپائن کرتی ہے لیکن وہ جو ہماری فوجی کیا کرتی جو فیصلے ہم ہوتے ہو لیکن ہماری جو سیاسی قیادت ہے ہمارے کو خاموش پاکستان کی میڈیا کو خاموش لیکن وہ بھی ان کی اسی پالیسی کا حصہ ہے تو برحال میں ان کے لیے ہمیں ہواد اترانی شاہی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے جو ساتھی علی وزیر جو آشکل کراچی میں ایک اسی اظہار رائے کی مجرات پر وہ خید ہے اور ان کا آپ آج کی جوڈیشنی کا میں آپ کو جو حال تین مہینے تک ان کا کیس ہائی کورٹ میں پہل نہیں گی رہا فیصلہ نہیں آ رہا تین مہینے تک ان کا فیصلہ ہائی کورٹ ان کی بیل اپلکیشن کا فیصلہ نہیں دے رہی تین مہینے بعد ان کی بیل اپلکیشن اپلکیشن ہو گئی تو میرے خال میں یہ ایک سیاہ باگوں پاکستان کی جوڈیشنی کا بھی اور ظاہر بات ہے انہوں پر ان سب سے نکلتے کے لیے مجردہ ویسٹانسیبیلیٹی سیاسی جمعاتوں کی بانتی ہے اور سیاسی جمعاتوں کو اگر کی جمہوریت کے قیام کے لیے سب چند پہلے اپنے اداروں میں جمعاتوں ایک نیا منکر یہ منظر ہے پہلی سومت میں تمہ Waltингéch chapter جس کو دماؤش کیا لائے رہا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا is freer than the western میڈیا یہ ایک illusion ہے در حقیقت پاکستانی میڈیا is free to demolish democratic institutions but it is not free to question the security establishment اور یہ ہمارا انہیہ ہے اور ابھی میڈیا زیاری نے کہا کہ مٹیول اعلان ہو یا یہ سارا ہو ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شہور کو بیدار کرنے کی کوشش کی what i see is a war a war unfolding war between the state and all those efforts جو عوام کے شروع کو بیدار کرنا چاہتی ہیں ہر وہ چیز خواب ہو قلم ہو خواب ہو فلم ہو خواب ہو کتاب ہو جو آپ کے شروع کو زیادہ کرے گی اس پر پاکستانیہ ہوگی this is a new dimension of the fight that is going on اور ہمیں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی ہے بلکہ عملی جدد جنت کرنی ہے اور وہ اس لیے کرنی ہے اس لیے کرنی ہے کہ جب شعور ختم ہو جائے شعور کو جیان نہ پخشی جائے تو اس معاشرے کا ماتی وجود تو رہتا ہے لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہتا آج ہمارا معاشرہ ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے کہ ماتی وجود تو اس کا برقرار رہے گا لیکن اخلاقی وجود برقرار نہیں رہ سکتا اور جب اخلاقی وجود برقرار نہ رہے تو وہ معاشرہ اور وہ ریاست خود زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے آج کی یہ جنگ جو شعور کی جنگ ہے دراصل معاشرے کے اخلاقی وجود کی جنگ ہے اور یہ جنگ ایک سیاسی جوا ایک واحد ادارہ ایک فرد واحد ایک سیول سفائٹی آرکنیزیشن یہ جنگ نہیں رہ سکتا یہ جنگ ایک سیاسی جوا جنگ جو ہمارے ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے پر بڑا کم ہے کہ اطلاعی رکھنا چاہتا ہوں how to do that سب سے پہلے آئیے سائی کو کانون کے تحت لانے کے لیے کانون سازی کی جائے ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں سے سوالات پوچھتا ہے لہذا یہ کانون کی جائے بھی کی ہے and finally جو نیا کانون بننے جا رہا ہے اس ہائیبریڈ نظام میں نبیتیا یونیفائی ڈلا اس کی برکور مظامت اور مخالفت زیادہ حق کے بعد جو ہائیبریڈ نظام چلتا رہا تھا ہر پنٹرول ٹیموکسی کے چمرہ تھا 2014 سے یہ کودتا شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ ہائیبریڈ نہیں رہا یہ انیناؤنس مارشل را ہے اس کو پہ ہم پاک نہیں کرے گی تو پہر ہم درست طور پر سمجھیں گے نہیں اور ایک جوزے کمیونکیٹ نہیں کیسکے یہ مارشل را ہے چار مارشل را ہے انیناؤنس تھے ریگولر یہ پانچ ماں انیناؤنس مارشل را ہے یہ ان ریگولر مارشلہوں سے زیادہ قدر نہ آگئے کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ سسپینڈ ہو گئے انسٹیوشن کا انسٹیوشن سسپینڈ ہو گیا یہ ادعا ان کی مٹی پرید کر رہی ان کی بنیادیں نکال رہی فیڈلیشن تو جر سے اکھار رہی پاندر بیٹ کا کیا حال ہے جوڈیشی کا کیا حال ہے ایکزیکٹیو کا کیا حال ہے جو سٹیٹ کے انسٹیوشن ہیں اور مقتدر ہوئے دی خون سے مقتدر ہوئے دی مقتدر ہوئے دی مقتدر تو خدا والتالہ ہے کائنات پہ اور یہاں زمین پہ انسان ہیں بائیس کو وہاں پہ ملک ہے وہ مقتدر ہیں یہ سرکاری برا زمین جو غاسب ہیں یو ذکر سے ہیں وہ مقتدر کہتے ہیں یہ سات لاکھ لوگ بلدگوں کے ساتھ ہیں اگر یہ مقتدر ہیں تو خدا نفس تکر ایک بلیت باہر سے آجائیں ان کے ساتھ یہ نہیں مقتدر ہیں یہ نہیں مقتدر یہ تو غاسب نہیں اور میں سمجھتا ہوں غاسب کو پرسکیوٹ کرنے چاہیے ہم یہ گانودوائن اوپہ ہوئے مشارب کے خلاف مقتدر ہے ضرور چلا رہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمی قرون نے بہت سہی طور پر اس کو کہنا مسلمی قرون ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح مقتدر ہو رہا چاہیے اور اسی طرح سے بہت کرنے چلے چاہیے پہ یہ ماشاللہ اور اس کے دیگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلک میں دیکھر بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے کوئی نہیں کرتا آپ کہتے ہیں آپ باتستان میں سیاسی حل کریں بالیبان کو شامل کریں لیکن بلوچستان میں ہم سیاسی حل نہیں کریں گی خون ریزی کریں گی خوجی حل اب دیکھیں تو فاتح کے علاقے مرض ہوئے ہیں وہ اس پر مرسلہ فور کا حکومت کر رہی ہے کوئی سیور حکومت نہیں ہے وہ پولیس کی جیوریش کرتی ہے سب کو پکھری ہے سوال پاک ریگونیشن ہماری اشان تھا کہ یہ شامل ہو گئے صوبے میں تو یہ ریگونیشن ختم ہو گیا آپ دوستو ہائی کوٹ یہ ہی کہا ہائی کوٹ تکھا لیکن انہوں نے جناب پورے صوبے پر یہ لگا دیا ہے پورے صوبے پر ایکشنے یعنی آپ اندازہ لگائیں پشکول نے ازادی کی جلو جہر 1921 میں شروع کی 2021 ایک ساو سال کے بعد ہم واپس سے لگے ہیں جو ایڈپرڈ اور کننگیم جنوب تھا ہمارے واپس آگیا ایکشنے یعنی پاٹا ہمارے زمین ہمارے نہیں ہوا ہمارے زمین ہمارے زمین ہمارے زمین روڑے ہیں ریورس مرزت اور آج جو جانلی کیل کا درنب بیٹا ہوا ہے ہم فلسطین کی بات ہے بہت پچھئی بات ہے وہاں بھرم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہے تشویر بھی ہم اس کے خلاف ہیں لیکن یہ کی ضرورت میں لوگ لاس کے ساتھ بیٹن میں ہیں یہ کون تھی یہ مسلمان نہیں اس ملک کے رہنے والے نہیں اور یہ کہاں کیا رہا ہے ان کی بدار پر کیا ہے یہ اپنے ہمارے زمین ہمارے زمین نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تیر مہینے پہلے ہمارے چار بچے روم ہوئے تھے اور پھر وہ ان کی لاشی نہیں تھی پھر پھر ان کو مٹی سے دکھان لائے اور میں پتہ چلا کہ ہمارے بچے تو یہاں دفنے بچوں کو بڑھا لے گئی اس کو لوگ نے اتجاز کیا حکومت سے معیدہ ہوا حکومت کی وعدہ کیا کہ یہاں بیٹنوں کے سب تک بند ہوں گے لیکن وہ بندی ہوئی ان دل اتجاز کریں ان کو بزار کی ہے کیونکہ اتجاز آپ کو معیدہ کیا ان کی ساتھ اس کو عمل طرح مت کریں ستارہ دن ہوگا ستارہ دن اس برمی میں لاس کے ساتھ لوگ بیٹنوں ہزاروں لوگ اور آپ کو میڈیا میں ریپورٹ ہو سکتی ہے پارلیٹ میں بات نہیں سکتی ہے کسی اور جانب بات نہیں سکتی ہے یہ کیسے ہوگا آگے پھر ہم آپ کو مدد میں جائیں گے کیا کریں گے بہت سی باتیں ہوئیں بہت سے گلے شکوے ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت گلے شکووں کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت آپس میں اتحاد اور یونٹی کا وقت ہے اور اس وقت کو ہمیں صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہوگا اور اس کی وجہ نے جناب چھے گا اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ آج آپ نے جو یہ بات یہاں پہ کی کہ اسولٹ ریاست کی طرف سے کیوں ہے میرے نوتے نظر میں ہمیں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہتی ہے کہ جو گیریزن سٹیٹ ہے وہ اب گریجویٹ کر رہی ہے انٹو ایک فیشسٹ سٹیٹ اور جب ایک فیشسٹ سٹیٹ مارزِ وجود میں آتی ہے جناب تو اس کے لئے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ تمام اداروں کو تمام institutions کو تباہ کریں لہذا under a planned and deliberate conspiracy the state is and has been targeting political workers parliament اور آج جو پارلمان کا حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا redundant parliament شاید پہلے کبھی نہیں لیکن redundancy ایک طرف جو پچھلے تین یا چار دنوں سے جس طرح پارلمان کی بے توقیری کی جا رہی ہے ایک سوچے اور سمجھے ممصوبے کے تحت تاکہ لوگ پارلمان سے متنفر ہو جائیں لوگ سیاست سے متنفر ہو جائیں اور جب یہ کہا جائیں میرے عزیز ہم بطروں کہ لوگ کہیں اس موسیعین لیکن اس ہمارے اس دور کے کو دے خنگے جو وہ پرانی ساوش ہے جو کہ آپ اس حکومت اور اس دور کے بنیاد کو دے خنگے تو وہ پرانی ساوش ہے from the period of 1960 قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو یہ شہر ہے جناب منات برنا صاحب کا جو پاکستان فیڈل جورین آف جنرلسٹ کے صدر تھے جنرل زیادہ کے دور میں جاکہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی اور آج جناب عبران خان صاحب کی حکومت ہے اور آج کے دور میں بھی یہ جو شہر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف احوار تھا اب ٹی وی چینل بھی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبرنابہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں وہ تقریریں آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے چھوٹی بوٹی خبر سنا دی جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی عمد قرد صاحب نے یہاں پر تقریر کی ہے جو شاید کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھائی گئی ہوگی اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے تو ہم یہاں پر آج کسی کے کٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی کچھونی ہے کسی ادارے کے انخلاف ہیں یا کسی سے ذاکی جھگڑا ہے مجھے نقیبہ حریدی صاحب نے گائیڈ ڈائنگ دی ہے میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگو ہیں آپ لائر ہیں آپ لوگ وکیل ہیں آپ سپرمیسی آف کونسیچیشن کے انمبر دار ہیں آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحابت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وقالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جائے گی پاکستان میں آئیں اور قانون کی بالدستی کے لیے تو آپ وہ جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد عظم محمدینی جنہ کا مشن تھا آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو جو قائد عظم کا جو پیشا تھا وہ بھی وکیل تھے آپ بھی وکیل ہیں جو قائد عظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے تو اس لئے آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہ کیا تھا مشن تو یہی تھا نا قانون کی بالدستی اور قرآن سیاسی جدوجہ ہے تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے کٹھے نہیں ہوئے آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے تو ہم یہاں پر سارے جو ہیں قانون کی بالدستی کے لیے کٹھے ہوئے ہمیں کہا جاتا ہے جناب کے ذرا آپ کچھ خموشی اختیار کریں کچھ دن کے لیے چھپ رہے ذرا مل کے حالات کا خیال کریں پاکستانی سپیسنگ میری ایویسٹک اینڈ ایکسٹرنل چیلنجز تو درہ خیال کریں تو بھائی ہم اس وقت مارے مول کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے تو دہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے میں اس حافت پہ یقین نہیں رکھتا اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے دوسری طرف لا قانونیت ہے ایک طرف جبوریت ہے دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنب لیا میرا باپ کی صحافی پھر میں نے جب صحابت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے مولانا محمد علی جوہر وہ غیر جانبدار تھے تقریریں کرتے تھے اخبار میں کولم لکھتے تھے گرفتار ہو جاتے تھے اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے میں نے پریس ہسٹری میں پڑھائی مولانا جفر علی خان بار بار ان کا اخبار خاند ہوتا تھا بار بار گرفتار ہوتے تھے وہ ایک دوبرتانی سامرائی تو اس کے لئے جدودہ حد کر رہے تھے تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑا ہے ایم اے جنرلزم میں جس کو میں میںس کمیونکیشن کہتے ہیں اس میں ہم نے شورج پشمیری کو پڑھا ہے مولانا جفر علی خان کو پڑھا ہے حمین نظامی کو پڑھا ہے کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا سارے جانبدار تھے اس میں کوئی کعجازوں کے ساتھ کھڑا تھا کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئے تو قانون کی بالدستی کے لئے کھڑا تھا تو جب ایک طرف لاقانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونے ہیں اور اب تو میں خود بزارتے خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ کو پابندی لگی ہے تین ہفتے ہونے والے ہیں تو میں زیادہ ایدھوں پر جاتا لیکن کہیں بھی بھی چلا جو لوگ پوچھتے تھے کی ہویا کی ہویا میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کی ہویا میں کہا تو یار ایک تقریب کی تھی محسط علی تور کو مار پڑی تھی اس پہ میں نے تقریب کی تھی اس کے میں نے پابندی لگی انہوں نے کہا پابندی لگی ہے تقریب تو آپ نے بریس کلپ کے باہر کی تھی پابندی آپ کو ڈیوی چینل پہ لگا دی اچھا یہ کسی پورڈ کو آرڈر ہے میں کہا تو نہیں جی یہ پیبرانی ہونٹن دی آئے میں کہا تو نہیں جی پابندی کیسے لگی تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے اب یہ کیا ہے یہ ہے لاقانونیت کہ آپ نے پابندی لگا دی لیکن اس کا کوئی ریٹل آرڈر کہیں سے نہیں ہے کسی کوڈ کو آرڈر نہیں ہے تو اب کیا ہوں میں حامد میر اس وقت کیا ہے سنسرشک کی ایک چلتی جیتی جارتی مثال اور میں اس مثال کے دور پر جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ خیال سے بولنا بھئی بھئی خیال سے بولوں گا یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی باندستی پر یقین رکھتا ہوں جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کروے اور اگر آپ صحابیوں کو جو مار پڑتی ہے شدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مطیولہ جان کو ہوا کیا جاتا ہے اپسار عالم کو گولی مارن جاتی ہے اصحب تور کے گھر میں گھس کے اس پر مارا جاتا ہے تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ منظمات میں گرفتار کرو تو آپ گرفتار کرتے ہیں آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے مطابق کرتے ہیں مطابق کرتے ہیں جو گردار رہا ہے وہ جب اس پہ اداروں کا دباؤ آتا ہے تو وہ وزراء عظم کو بھی فارغ کرتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگا دیا اور جب ایک ڈکٹیٹر کو سزائے موت ہوتی ہے آئین گرونڈنے کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ سے ایک خیصلہ آ جاتا ہے تو یہ جوڈیشری پر دباؤ کی وجہ سے یہ خیصلے آتے ہیں تو میرا آج اپنے ان دوستوں سے جو آج کا ریزولوشن تیار کریں گے ان سے یہ مطالبہ ہوگا کہ شکت صدیقی صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ادارے یا قفیہ ادارے ججس پہ جو پریشر ڈالتے ہیں تو ان کی اس بیان پر ایک کمیشن بننا چاہیے کسی بھی جو ایسے ٹیپ جسٹس پارکستان کے گزرین ہوں جو غیر متنازع ہوں ان کو کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن اس بات کو ضرور پروک کریں